جس کی ایک تشریح ایک تفسیر ان اللہ معنی میں اب پھر عیمہ ایک تفسیر کے ہاں اگلے حصے پر اقوال ہیں گفتگو ہوئی فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت سکون نازل فرما دیا اس پر اقوال ہیں بعض عیمہ نے کہا کہ اس سے مراد حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضورﷺ پر سکینت نازل ہو گئی اکثر کا قول یہ ہے مگر حضرت ابو العالیہ التالعی امام قلبی اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو اقوال ہیں دو قول ہیں تمام تفاصیر میں آئے ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیئے بعضوں نے فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ کہ وہ سکینت اور سکون جو قلب کا نازل ہوا سکون قلب وہ حضورﷺ پر ہوا کہ اللہ نے اپنا سکینت اپنا سکون نازل فرما دیا اب سوال ہوا کہ سکینت اللہ کا جو سکینہ ہے عَلَيْهِ ان پر نازل ہوا اب یہاں کس مراد کون ہے کس پر نازل ہوا اللہ کا سکون اور سکون قرار کو کہتے ہیں اور جسے قرار مل جائے پھر وہ برقرار رہتا ہے اسے استقرار ہو تو استمرار ہو جاتا ہے تو میں نے عرض کیا دو قول ہیں تفسیر میں دو اقوال ہیں تابعین سے لے کر متاخرین مفسرین تک ایک قول ہے اور یہ بھی دونوں قول بعضوں نے کہا حضور علیہ السلام مراد ہیں بعضوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عائمہ کے قول ہیں سو اپنے اپنے دلائل ہیں دونوں حق ہیں ہمارا طریقہ ہے عائمہ جب بات کرتے ہیں دلائل ہیں اور ہمارا سر ان کے اقوال کے سامنے ہمیشہ خم ہوتا ہے مگر کچھ انسان کے اپنے فہم کی ترجیحات بھی ہوتی ہیں میں جب اس کو اس سیاق و سباق میں دیکھتا ہوں دونوں اقوال میں تو میرا رجحانِ طبع اور میرا رجحانِ تحقیق اس طرف جاتا ہے کہ فَانْزَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ باقی زمائر میں بشک حضور علیہ السلام کی طرف ضمیریں مر جائیں کوئی شک نہیں مگر جب اللہ نے اپنی سقینت نازل فرما دی علیہ اس سے مراد قلبِ ابو بکر صدیق ہے میں عرض کر چکا کہ اکثریت کا قول سقینتہو علیہ یہ حصے مراد حضور علیہ السلام ہے کوئی شک نہیں بعد آئیمہ کا قول اس سے مراد سیدن ابو بکر صدیق ہیں دونوں حق ہیں اب اپنی تحقیقی اور ذوکی رجحان عرض کر رہا ہوں یا علیہ سے اس پر اپنی سقینت اللہ نے سکونِ قلب نازل کر دیا اس کا مرجع ابو بکر صدیق ہے آپ پوچھیں گے اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ گبراہت حضور کو نہیں ہوئی تھی گبراہت ابو بکر صدیق کو ہوئی تھی گبراہت تاجدارِ کائنات کو نہ تھی گبراہت صدیق اکبر کو حضور کی جان پاک کی تھی پریشان تو وہ ہوئے تھے اور اس آیتِ کریمہ کے شانِ نزول میں کتبِ حدیث میں بھی کیا بخاری اور مسلم سے لے کر آن ورز کل کتبِ حدیث میں بھی اور کل کتبِ سیر و تاریخ میں بھی اور کتبِ تفاصیل میں تمام جگہ پر ہر کتاب میں آپ اٹھائیے آپ کو ملے گا اسانی دے سیعہ کے ساتھ کہ صدیق اکبر غار کے اندر بھی پریشان تھے سراخوں تو بند کر لیا تھا سراخوں کو جو بچ گیا اس میں اپنی ایڑی لگا دی تھی کہ سانپ ڈستا ہے تو مجھے ڈسے اب غار کا دروازہ رہ گیا تھا اب آپ تفاصیل کو اٹھائیے میں نے آپ کو ارز کیا کہ کتبِ حدیث بخاری مسلم ابو دعوت کرمزی ابنِ ماجہ تک تمام کتبِ تفسیر کتبِ سیر کتبِ تاریخ عائمہِ اہلِ سنت اور جمعی علماءِ اہلِ تشیع سب کے ہاں آپ کو یہ بات ملے گی اور یہ بھی بلا اختلاف اتنا عصہ جو اب کوڑ کر رہا ہوں تو جب اندر بیٹھے تھے تو اس وقت ان کو یہ گبرات اور پریشانی رائے کوئی کہ یا رسول اللہ باقی تو سب کچھ ہو گیا مگر غار کا دروازہ ہمارے قریب ہے اگر کوئی شخص دروازے پر غار کے دہنے پر ہر چند کے مکڑی نے جالا تان لیا تھا وہ جالا جو تان لیا تھا اس کی افادیت یہ تھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا کیونکہ جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے لہذا اندر داخل کوئی نہیں ہوا رسول اللہ اگر کوئی غار کے دروازے پر دہنے پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لے گا نا تو اتنی ڈائریکٹ اینگل ہے زابیہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لے گا آپ کو دیکھ لے گا اگر اس نے غار کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ جھکا لی اپنے پاؤں کی طرف نگاہ جھکا لی تو اتنے میں بھی وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے یہ پوزیشن ہے اس غار سور کی اگر کسی نے دروازے پر آ کر نیچے دیکھ لیا تو کافر تو پا لیں گے سو اوٹ اور خدا جانے اور کیا کیا انام مقرر ہو گیا تھا آقا علیہ السلام کے سر انبر کا حضور کو شہید کرنے کا یا آپ کو ماذا اللہ پگڑ کے لانے کا اور لوگ چل پڑے تھے سوراکہ بھی آ نکلا تھا جب یہ کلمہ کہا کہ آقا اگر کسی نے کھڑے ہو کر غار کے دہنے پر اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لے گا اس پر دو حدیث ہیں ایک وہ جو متفقہ لے اور زیادہ یعنی قوی ہے اقویٰ سنت کے ساتھ جو کتب صحیح میں صحاہ میں آئی ہے تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جب یہ سنا کے وہ دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا تو کیا ہوگا اس پر ہی آیت رجل ربی لا تحزن ان اللہ مآنا نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ اس سے ان کی گبراہت دور ہو گئی اس پر قرآن کہتا ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهُ اللہ نے ان کے دل پہ سکون قلب نازل کر دیا تو گبراہت تو سیدنا صدیق اکبر کو تھی آقا علیہ السلام کو تو نہ کبھی پہلے تھی نہ اس رات تھی نہ کبھی بعد تھی یہ ان کی شان تھی کہ ان کو گبراہت تھی عشق مصطفیٰ میں درد مصطفیٰ میں آقا علیہ السلام کی ذات ان کو تو گبراہت کبھی اپنی جان پاک کی ہوئی نہیں وہ تو اس چیز سے بلند ہیں تو جسے گبراہت تھی اسی کے دل پر سکون اتارنے کی ضرورت تھی یا دوسرے قلب پر اتارنے کی ضرورت تھی گبراہت اس کو ہے سکون دوسرے کو ملے نہیں جس کے دل کو گبراہت ہوئی اسی کے قلب پر سکون اترا اسی کے قلب پر سکون اترا ایک بات اب میں دوسرے قول کی بھی تطبیق کر دوں وہ جو اکثریت نے کہا کہ سقینہ تہو علیہ سے مراد حضور کے قلب اتر پر سکون اترا اور میں نے کہا وہ بھی حق ہے حق ہے تو تطبیق کیسے ہوئی کہ گبراہت تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے اور سکون قلب مصطفیٰ پر اترا آقا علیہ السلام کے قلب اتر پر میری بات سمجھیں ضرورت قلب ابو بکر کو تھی اب میں دوسرے قول کی بات کر رہا ہوں جس کو اکثریت نے لیا کہ حضور علیہ السلام کے قلب اتر پر سکون اترا علماء اور مفسرین اہل تشیعوں نے اس سے مراد حضور کا قلب اتر لیا اور بات اہل سنت آئیمہ نے بھی آسا لیا اب اس قول کو لے رہا ہو اگر سکون حضور علیہ السلام کے قلب اتر پر اترا تو مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے اس الجن کو بھی تو حل کرنا ہے کہ سکون قلب مصطفیٰ پر اتر رہا ہے گبراہر قلب ابو بکر صدیق میں ہے اب جوڑنا کیسے ہے وہ گبراہر کیسے دور ہو اگر اس قول کو لیا جائے پہلا قول لیا جائے کہ براہ راست سکینہ تے الہیہ قلب ابو بکر پر اتری اب اس قول کا نتیجہ کیا ہوگا اگر یہ قول مرادلے تیسری تعبیر تو ہو کوئی نہیں سکتی دو ہی تعبیرات ہیں نا دونوں ہی لے لیتے اگر براہ راست سکینہ تے الہیہ اللہ اور بریضت کی طرف سے نعمت سکینہ اور نعمت سکون قلب ابو بکر پر اتری اور قلب ابو بکر جب اللہ کی بارگاہ سے فَانْظَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ جس پر اللہ براہ راست جس کے قلب پر سکینہ سکون کو اتارے اور قرار کو اتارے اور اللہ خود جس دل پر اتارے ارے اس دل میں کبھی تعدم وفات پھر عدم قرار آسکتا ہے اس دل میں کبھی تزلزل آسکتا ہے کبھی اس دل میں کبھی بیدار آسکتا ہے کبھی وہ دل خالی یا سکینہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صدیق اکبر کا دل کبھی بعد آزا اس حالت قرار سے ہٹا ہوا تصور کیا جائے تو وہ قصور ابو بگر کا نہیں ہے وہ سکینہ تے الہیہ کی گمزوری ہے کہ میں ان کے دل کو اتنا مضبوط نہ ملا سکیں کہ وفات تک وہ قائم رہتے ہیں جس دل پر خدا کی سکینہ براہ رات اتری اب دنیا پر کی ادھر ہو جائے اس ابو بگر کا دل کبھی اُلد پلٹ نہیں ہو سکتا ہے اس کے دل میں کبھی وفا میں کمی نہیں آ سکتی اس کے دل میں استقامت کم نہیں ہو سکتی اس کے دل میں کبھی بھی قرار کا مقام کم نہیں ہو سکتا اگر دوسرا معنی لیا جائے جس کو کہ آقا علیہ السلام کے قلب اتر پر سکینہ اتری اور میں نے عرض کیا حق ہے بے شک اس کے بھی اعرابی اسباب ہیں سیاق و سباق میں حق ہے کہ آقا علیہ السلام کے قلب اتر پر سکینہ اتری تو ایک سوال کبھی تو حل کرنا ہے کہ گبراہت تو اس دل میں ہے سکون اس قلب پر اترا اب یہ گبراہت کیسے دور ہوگی اور کیسے ہوئی اب اس دوسرے قول کے تحت توجی اور تطبیق یوں بنے گی کہ جو سکونت اور جو نعمت قلب مصطفیٰ پر اترتی ہے اس کا فیض براہ راست اس کا پرتو قلب ابو بکر پر برتا ہے میری بات سمجھے جو سکینہ قلب مصطفیٰ پر اتری اسی کا پرتو بولیے قلب ابو بکر پر پر پڑا تو گویا جو احوال و کیفیات قلب محمدی کی ہوتی انہی احوال و کیفیات کا پرتو قلب ابو بکر پر پر پرتا یہ معیت کا فیض خاص تھا اتنے متحد ہو گئے تھے آقا علیہ السلام کے احوال کے ساتھ اور آقا کے ظاہر و باطن کے ساتھ اور آقا کی کیفیات اور مقامات کے ساتھ اور آقا کے اترنے والی نعمات اور براکات کے ساتھ اتنے متحد اور متصل ہو گئے تھے اس معیت کے رشتے سے کہ جو نعمتیں ادھر اترتی وہی نعمت اس کا فیض اس کا پرتو اور اکس قلب اور سیرت ابو بکر کے پرتا تب جا کے اقدہ حل ہوتا ہے کہ سقینت ادھر اتری ادھر اترے یا ادھر اترے گبراہت کو ابو بکر صدیق کی دور کرنی ہے خواہ براہ راست اتار کے کر دے خواہ قلب مستقی پر اتارے اور اس کے فیض سے ابو بکر کو مالا مال کر دے